موسیقی ایسی شاتر کرمینل تک پہنچنا ہے تو آپ کو اپنے دیماغ سے کرمینل بننا پڑے گا I mean آپ کو ایک کرمینل کی طرح سوچنا ہوگا لیکن اس کیس میں اس کیس کے اپراہدی نے میری اپراہد اور اپراہدیوں کو لے کر سمجھ پر کئی سوال یا نشان کھڑے کر دی خوشبو کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ ہم کو ٹائلیٹ جانے خوشبو ابھی نہیں کوٹ کی کاروائی شروع ہونے والی ہے وہ لوگ آرہ ہوں گے بھلانے کے لیے مردی دی پینٹ میں ہو جائے گی بہت زور سے آئیے خوشبو کھا ہے اگلا نمبر اسی کھا ہے سارے خوشبو باشو میں ہے میں بھلاتیوں خوشبو 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 کیا ہوا سار خوشبو اندر نہیں ہے پھر سے بھاگ گئے نمسکار میں سونا لیکلکرنی کرائیم پیٹرول سترک کے اس نئے ادھیای میں آپ کا سواگت کرتی ہوں اپراد اور اپراد ہی آج ہمارے سماج میں مہا ماری کی طرح فیلتے جا رہے ہیں نہ اپرادیوں کی سنکھیا میں کسی بھی پرکار کی کمی دکھ رہی ہے اور نہ ہی اپراد کم ہوتے نظر آ رہے ہیں ہر روز ہمارے آسپاس کتنے ہی اپراد ہوتے رہتے ہیں کچھ کے بارے میں ہمیں پتا چل جاتا ہے لیکن کچھ اپراد ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں نہیں آ پاتے اور پریشانی تبور بڑھ جاتی ہے جب اپرادی کوئی بچہ ہو بچوں کو ماسوم سمجھا جاتا ہے لیکن کئی بار بچوں کے ہاتھ سے ایسے سنگین اپراد ہوتے ہیں جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی آج جس بچی کا کیس ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ نہ جانے کتنے سوالوں سے گھری ہوئی تھی لیکن آخر یہ بچھی تھی کون خوشبو آلے تک تیار نہیں ہوئی تو جلدی کرنا بیٹا آج پھر سکول کے لیے دیر ہوگا تو پھر ماسٹر نہیں رہتے گی ہمارا پیٹ دکھ رہا ہے بچپن میں نا سکول کے نام سے ہمارا بھی بہت پیٹ دکھتا تھا اور آج دیکھ دوسروں کے گھر میں برتن ماجنا ہے تجھے یہ سب نہیں کرنا ہے نا بیٹا چل جلدی کر چل 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 بیٹا جلدی آجا ہو گیا سر یہ لے تیرے پیسے یہ کیا صرف ہزار روپے تو تو نے بھی بولا تھا دو دن میں پورا کرے گی اور آج چونتہ دن ہے پر ہماری بات دو ہزار میں ہوئی تھی ہمیں دو ہزار میں یہ ہوڑا تمہارا پڑھائی ہمارے سر پر بیٹھتے نا جائے گی کیا کیا دیکھتی 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 ہے آج چونتہ دیکھتی 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 ہے دیکھتا ہوں اس کو کون خانے دیتے تو یہاں پڑھائی بچی خواہدار خرد درمائے خوڑھا لہا مجھ سے گوڑا کوئی نہیں ہوگا موکہ بندے جو سے خوڑو خوڑو ہم کو موکہ لگا ہے خوڑو نا خوڑو نا چھی پالک یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے کیا کھانے کو دیکھ کے مو نہیں بناتے ہیں چپ چپ کھا لو کیسا گل گل پل پل ہے تم تو ہماری گوڑ گرل ہو نا ہاں اگر تم یہ پالک کھا لوگی تو ہم تمہیں کھیر بنا کے کھلائیں گے کھیر ہاں آ کرو کھاؤ لے کھانا کھالے تجھے بھوک لگی ہوگی نا وہ نہیں ہے ابھی گھر میں لے کھا لے بیٹا کیوں سب کو اتنا پریشان کرتی ہے ہم ہم تجھے یہاں اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ ہمارے کوئی بچہ نہیں ہوں اور ہم نے سوچا ہمیں بچہ مل جائے گا اور تمہیں ماں باپ تم لوگ ہمارے ماں باپ نہیں ہوں ٹھیک ہے ماں باپ مت مان دشمن تو نہیں مانتی نا کم سے کم ہمارا کہنا ہی مان لیا کرو ہم نے کہا نا ہمیں پڑھائی بڑھائی نہیں کرنی ہمیں پیسہ کمان ہے دھیر سارا پیسہ 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 کیا کروگی اتنے پیسے کا ٹھیک ہے چھوڑ دے پڑھائی لکھائی کل سے لوگوں کے گھر میں جا کر جوٹے برتن ماجنا کیا ہوا ہے بھگوان تُو اس گھر کے سارے برتن توڑے گی کیا مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ تُو اس گھر میں کام کرنے آتے کہ برتن توڑنے اس باہر اس کے پیسے میں تیری پگار سے کٹوں گی مممہ تھوڑا دھیرے بولو نا کل میرا ایکزام ہے میں ڈسٹب ہو رہا ہوں اچھا بیٹا سن میں نہ آنے کے لئے جا رہا ہوں تب تک یہ سارے برتن دھوکے پہنچ کے ریک میں جما دینا اور پہلے کانچ کے ٹکڑے ساف کر چوٹ لگے گی کسی کو کر جلدی موسیقی 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 چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی پولیس آئے گی اور اس خوزبو کی بجے سے ہم سب اندر ہوں گے آج کے بعد اگر خوزبو کا نام بھی لیا نا ہم اسے برا کوئی نہیں ہوگا سنیے نا ہماری پاس آپ کے مطلب کا کچھ سامان کھری دیں گے کیا کیا بول رہی ہے ایک پاس سامان دیکھ لیجی کیا سامان یہ دیکھیں کیا یہ سب چاہیئے کی نہیں یہ بولی ہمیں پیسے کی ضرورت ہے دھیر سارے پیسے پہلے یہ بتا یہ سارے سامان لائے کھاں سے چھوڑی کیے پولیس کو بلاؤں پولیس کو بلاؤں ارے پکڑا ارے پکڑا اسے بڑا ارے بیٹا سامل کے کہاں سے لائے اتنے سارے پیسے تم سے ہاتھ لاب چھوڑ چھوڑا لائی ہے نہیں یہ ہمارے پیسے چھوڑو ہمارا وہ ہمارے پیس یہ پکڑ انسان کے پاس اگر پیسہ ہے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی بچا سکتا ہے اور کسی کو بھی مروا سکتا ہے ہاتھ چھوڑو ہمار ورنہ انہی پیسے سے تمہاری سپار ہی دے دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گایا وہ جاؤ گے سر ہمیں جس لڑکے کی لاش ملے میں کچھ بھی پتہ نہیں چال رہا اور نہیں اس کے برے میں کہیں کوئی مسنگ کمپلیٹ ہے ہو سکتا ہے وہ بچے آناہت ہو یہ کسی دوسرے سٹیٹ سے آیا ہو کسی کام کی سلسلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا مطر اس کے فیملی نہیں کیا ہو اس لیے پھر اس کمپلیٹ نہیں کروائی اس بچے کی فوٹو آس پاس کے تھانوں میں سرکولیٹ کروا دی ہے نا جیا سر اور اسکیوز می سر کیا چل رہا ہے یہاں دیکھیں نا صاحب یہ لڑکی صاحب میں نے کچھ نہیں کیا یہ آدمی ہمارا ہاتھ پا کھڑ رہے اور گندے گندے اشارے بھی کر رہے ارے صاحب یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے میں تو اپنے دوست کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا یہ لڑکی سامنے سے بھاگتی ہو آئی اور ہم لوگوں سے ٹکرا گئی پوچھیں صاحب آپ اس سے اور صاحب اس کا بیگ نیچے گرا اور بہت سارے پیسے تھے اس میں ارے صاحب میں تو بچی سے اتنا ہی پوچھ رہا تھا کہ یہ آخری اتنے سارے پیسے لائی کہاں سے اور صاحب میری سپاری دینے کی بات کر رہی تھی اور اب آپ کے سامنے شیڑکانی کے الزام لگا رہی ہے صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں صاحب بیک چیک کرو ہمارے بیک میں ہماری پیسے اور ہماری کپڑے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیک چیک کرنے دو میں میمہ چیک کرو بے اتنا سارا پیسہ اتنا پیسے کہاں سے ہے تو ہمارے پاس یہ سامن یہ سامن تمہارا ہی ہے یہ کیا سامن ہے گلو ماملے کو رفا دفا کرو سار ایک مینے ٹھیک ہے آؤ نہ بولو صاحب کوئی بیچ کا رستہ نکالتے ہیں لے دے گے ختم کر دے لڑکی کے بیک سے کچھ کیمیکل کمپاؤنٹ سے ایسے کی الیمینیم پاورڈر بیٹا نام کیا ہے تمہارا اچھا یہ بتاؤ گھر کا پر ہے تمہارا ہمیں جانے دی جی ہمیں گھر جانے چھوڑی ہمیں گھر جانے چھوڑی ہمیں گھر جانے بیٹا ہم آپ کو آپ کے خر لے کر ضرور جائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو یہ تو بتانا ہوگا کہ آپ کا گھر ہے کہاں پر کہاں کی رہنے والی ہوا ہمیں نہیں پتا اچھا آپ کو آپ کا نام تو پتا ہوگا نا خوشبو اچھا خوشبو بیٹا آپ کو بتا ہے آپ کے بیگ میں کیا سمانتا ہے وہ وہ ہمارا بیگ نہیں ہے اور اس کے اندر جو پیسے تھے وہ ہمیں جانے دیجئے ہمیں کر جانا ہے یہ بچچی ساف ساف کچھ بتانے رہی ہے سب مجھے تو اس کا رونا دونے بھی صرف ایک نٹے کی لگ رہے ہیں منیش سب سے پہلے پتا کرو کہ یہ کیمیکل کمپاؤنڈز آگر ہیں کیا اور ایک بچچی کے بیگ میں کیسے آئے اس بات کی پوسیبلیٹی ہے کہ یہ بچچی پیسوں کے لالش میں کسی کا بیگ چھنا کے بھاگے بتا کرو بچچی پیسوں کے لئے سر بہت شاکنگ نیوز ہے سر اس بچی کے پاسے جو کمیکل کمپاؤنڈز ملیا وہ لوکل بوم بنانے میں یوز کیا جاتے ہیں فوٹ جیسا اور سر جس بچے کے میں لاش ملی تھی اس کی پی ایم ریپورٹ آگئی اس بچے کی بوڈی پر چاکو جیسے دھاردار حیثیار سے تین بار کیا گئے تھے دھاردار حیثیار کی وجہ سے اس کے انٹرنل آرگن بری طرح سے ڈیمیج ہو گئے اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئے پتا چلا بچے کون ہے جی نہیں سر لیکن اس بچے کے کمپاؤں پر باروت کے بہت زیادہ ٹریسز ملے ہو سکتا ہے یہ بچے کسی ماچیس بنانے کی فیکٹری میں کام کرتا ہو یا پھر پٹھا کے بنانے کی اسے ایک اور پوسیبلیٹی ہے تم نے کہا تھا کہ بچے کے پاس سے کمیکل کمپاؤںڈز ملے تھے جو لوکل بم بنانے کے کام بیاد ہے جی سر میں شور تو نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے اس بچے کا اور جس بچے کا مہتر وائن دونوں کا آپس میں کوئی کنکشہ ہو لیکن سر یا راجستان میں کوئی بوم کیوں بنانا چاہے گا کادر بھائی وہ بچی پولیس کے پاس ہے وہ میرا مال والا بیگ لے کر بھی بھاگ گئی ہے وہ بچے ہی مجھے چاہیے کسی بھی قیمت پہ پولیس ہم تک نہیں پہنچنے چاہیے ہمیں گھر جانا ہے پیٹا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کے گھر لے کے جاؤں گا لیکن پیٹا آپ ہی نے نہیں بتایا گھر کا ہے آپ کا کہاں سے آئی ہوگا آپ ہمیں دلی لے چلیں گے اچھا تو آپ دلی کے رہنے والی ہو دلی میں کہاں بیٹا ہمیں بس دلی جانا ہے ہاں بیٹا لیکن آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا کہ دلی میں آپ کو کہاں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے ہم نے کہا آنا ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کچھ تو یاد ہوگا آپ کے گھر کے آس پاس کوئی لینڈ مارک کوئی پارک کوئی سکول بھٹا بھٹا سمجھتی ہے نا دو ہاں ہاں وہی بھٹے کا مکورا کیا بھٹے کا مکورا ہم بھٹے کا مکورا بھٹے کا مکورا بھٹے کا مکورا بھٹے کی مزار ہاں یہ تمہارے گھر کے پاس ہی رہتا تھا نا ہاں میں نہیں پتا ہمیں کچھ بھی نہیں بتا تمہارے بیگ میں جو سامان تھا تمہیں پتایا وہ کیا تھا کیا وہ سامان کسی نے آپ کو کسی کو دینے کے لیے دیا تھا آپ ہمیں کھائے پریشان کر رہے ہیں وہ سامان ہمارا نہیں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں بتا سر یہ بچے میں جہاں ملی تھی ہمیں بس ٹینڈ اور آٹو ٹینڈ پر اس کے بارے میں باتا کی ایک آٹو والے نے اس کی بہتان کی اس نے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو جاپور بس ٹینڈ پر چھوڑا تھا اور یہ آٹو والے سے بھی کہ رہی تھی کہ اس کو دلی ہی جانا ہے اب سر دلی اتنا بڑا ہے اس کا کر کھاں پہ ہوگا کیسے پتا چلے گا لڑکی میں کی جگے ہم ہم کہا کے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ یو پی بی آر میں کہیں گے ایک کام کو یو پی بی آر اور دلی کے پروس ٹیشن میں اس کی فوٹو سرکولیٹ کرو بچی نے کہا کہ ہٹے کا مکبر ہے مزا کر رہی ہوں گے سر ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بیک میں جو سمان تھا کس کا تھا پتا کرو وہ لوگ بھوٹ ڈینچرس ہو سکتے ہیں اچھے بھوٹو والے ان سے اس بچی کو جہاں سے پکپ کیا تھا اس روٹ پکپ ہوا ہو سکتا ہے ہی اپنا گھر کچھانے ٹھیک ہے سر کچھ یاد آیا چلو اگر ایک بھی آدمی پولس کے ہتے چڑھانا ہم سب کا کھلکت مل رہے گا وہ بچے چاہیے مجھے آپ ہی کو سمجھ میں آرہا تم سے ہم بڑی سا بہت پیار سے بات کرتے ہیں لیکن مجھے تمہارا سمجھ میں آگیا ہے ایک نمبر کی چالک لڑکی ہو تم ہم بہت جھوٹ بولتی ہو کب سے ہمیں بس گھومائیں جا رہی ہو بس گھومائیں جا رہی ہو سر، سر، گاڑی روکی لگتا ہے کسی کا ایکسیدنٹ ہوا ہے آمین، گاڑی روکو گاڑی روکو لگتا ہے کوئی بیوش ہوا ہے پوڑا، بانی کا بوٹل لے کرو فٹا فٹ what ہاں سر وہ اس آدمی نے گن نکال لی تھی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر بچی بھاگ گئے بچی کے بیگ سے بوم بنانے کا سامان ملا تھا ہو سکتا ہے بچی ان لوگوں کے بارے میں جانتی ہو اور ان لوگوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ بچی ان لوگوں کے بارے میں پولیس کو بتا دے گی سرے آدمی مجھے کوئی ماملی گھنڈا تو نہیں لگتا کیونکہ بچی کو بچانے کے لیے سرے آم پولیس کے اوپر گند تان دیتا ہے ای نو، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی بڑا پلین ضرور ہے کیسے بھی کر کے بچی کے بارے میں پتا لگاؤ بچی کی جان خلطرے میں ہو سکتی ہے اور بچی کے گھر والوں کے بارے میں بھی پتا لگاؤ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کلو ملے سر، بٹے کا مزدار تو نہیں ہے لیکن ایک جگہ ملی ہے لارڈ کانوالیس ٹوم، گازیپور پھٹے کا مزہار شریف کانوالیس ٹوم یہ لڑکی دکھنے میں لور میڈل گلاس کی لگتے ہیں ہو سکتا ہے یہ لڑکی اسی ایریا کے آس پاس کہیں بستی میں رہتی ہے منیش، ترنت وہاں کی لوکل پولیس سے کانٹیک کرو یہ لڑکی اس ایریا کی بات کر رہی ہے اس لڑکی کے گھر کا پتا لگاؤ یہ لڑکی ایسے لوگوں کے کانٹیکٹ میں ہیں جو بہت بڑا بلاس کرنے کا پلان کر رہے ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں لڑکی کے روٹ تک پہنچنا ہوگا اوکے سر 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 سر، گازیپور پولیس کی طرف سے خوشبو کے بارے میں انفرمیشن آئی ہے اس کی مسنگ کمپلیٹ وہاں فائل ہوئی تھی خوشبو کے ماباپ مر چکے ہیں گھر میں چوری کے دوران ماں کا مرڈر ہوا تھا اور ماں کے مرنے کے کچھ دن کے بعد ہی اس کے باپ نے سوسائٹ کر لیا تھا گازیپور تو خوشبو دلی جانے کی بار بار بات کیوں کر رہی ہے خوشبو کے ماباپ دونوں مر چکے ہیں ہو سکتا ہے خوشبو اسی وجہ سے ٹراؤما میں ہو لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ خوشبو یہاں تک کیسے پہنچی اور ان لوگوں کے چمل میں کیسے پہنچی موسیقی سر خوشبو اپنے پریوار کے ساتھ یہی رہا کرتی تھی اس کے باپ کے ایک فنڈیچر کی چھوٹی سی دکان تھی سب بہت خوش تھے سب کچھ ٹھیک تھا پھر اچانک اس کے باپ کو دھندے میں بھاری نقصان ہوا اور وہ دارو پینے لگا سر اس کے بعد میں اس نے پریوار کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی کچھ دن بعد اس کی ماں کا مرڈر ہو گیا کس نے کیا کیوں کیا سر کچھ پتا نہیں چلا باپ کو پولیس اٹھا کر لے گئی کوئی ثبوت نہیں تھا تو تین ماہینے بعد اس سے بھیل مل گئی سر خوشبو کے باپ بچ سر باپ کی موت کے بعد خوشبو بھی گائب ہو گئی پتا نہیں وہ کہاں گئی پر سر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہارا تھا اس کا ایک بھائی تھا جسے اس کی بڑی موسی اپنے ساتھ لے گئی جی سر اس کا گھر یہی ہے پاس میں ہمیں کچھ نہیں پتا ساب اپنے باپ کے مرنے کے بعد سے ہی وہ گائب ہے یہ کندن ہے خوشبو کا بھائی ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے خوشبو ہمیں جیپور میں ملی تھی ہماری کسٹڈی میں تھی لیکن وہ ہماری کسٹڈی سے بھاگ گئے ہمارے ایسا ماننا ہے کہ اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو سکتا ہے اب ہم کیا بتائیں صاحب بچی کا کچھ پتا نہیں ہے کہاں ہے کیسی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا صاحب سر ریکھا کا کہنا ہے کہ وہ خوشبو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہے بڑھائی گیس کہ وہ ہم سے کچھ چپا رہی ہے پتہ کرو اس ریکھا کا چکر کیا ہے خوشبو کے پڑوسیا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تھے وہاں کے پولیس میں خوشبو کو ڈونڈ رہی ہے لیکن پچھلے ایک سال سے خوشبو کا کچھ پتا نہیں چلا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر خوشبو بھاگ کر ایسے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آگئی ہو جو بوم بنانے کا کام کرتے ہیں اور وہ بچہ جس کا مٹر ہوا تھا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ خوشبو اس بچے کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے چاہ میں نے خوشبو کو اس کی فوٹو دکھائی تھی تو وہ کونشس تو ہوئی تھی خوشبو کے کیس کی کڑیاں ایک بڑی کیس کی طرف لے کر جا رہے ہیں خوشبو کا ملنا ہمارے لیے بہت ضروری سر خوشبو کی ماسی ریکھا کی کال ڈیٹرز آگئی ہے ریکھا کی جائپور میں کسی کنچن سے بات ہوتی تھی تقریباً روزانہ ملٹے اس کنچن سے ہاں صاحب خوشبو ہماری بڑی بہن سومن کی بیٹی ہے اچھا پھا ریکھا نے ہم سے بتایا کہ خوشبو اپنے باپ کے ماننے کے بعد سہی قائب ہو گئی تھی ہاں صاحب وہ سچ میں بھاگ گئی تھی تین مہینے بعد ایک آدمی اس کی بڑی ماسی ریکھا کے گھر لے آیا تب ہم بھی وہیں پاس میں رہتے تھے صاحب بیٹا تھوڑا تو کھا لے جیجی بچی کا من ٹھیک نہیں ہے شاید لی بیٹا پانی پی لے پولیس کہہ رہی تھی شاید اپنے باپ کو مار کی بھاگی ہے نہیں جیجی ہمارا من نہیں مانتا ہماری خوشبو کوئی غلط کام نہیں کر سکتی جیجی ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں ہمارے کوئی بچہ نہیں ہے تو ہم نے اسے ہی اپنا بچہ مان لیا تھا شروع شروع میں تو وہ بہت دکھی تھی پھر جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتی گئی اس کے سر پر جیسے پیسہ کمانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا اس نے سکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور سڑک کے کنارے ڈرائنگ بنا کر بھیک مانگنے لگی تھی لیکن تمہاری بڑی غین ریکھا نے ہم سے جھوٹ کے بولا جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خوشبو ہم سے ملنے سے پہلے تک تمہارے پاس رہ رہی تھی اس نے مجھے بتانے سے منا کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خوشبو کی وجہ سے وہ کسی بھی پولیس کے لفڑ میں پڑے مطلق کیسا لفڑ صاحب خوشبو اس بار بہت بڑا کان کر کے بھاگی شپرا رہتی کھا ہے ابھی ممبئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ شبا یہ دیکھو اس کو جانتی ہو تو نہیں صاحب ہم اسے نہیں جانتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے ککہ جی صاحب صاحب وہ ہمیں اب خوشبو سے کوئی مطلب نہیں رکھنا ہے تو اگر وہ مل بھی جائے تو جنتہ بات کیجئے اگر خوشبو مل بھی گئی تو ویسے بھی اس کی ذمہ داری تم دونوں بہنوں کو نہیں دی جائے گی شبا آنٹی تھوڑے پیسے دے دیجئے ہمیں دلی جانے جانے تھوڑے سے پیسے دے دیجئے یہ لے صرف ایک روپے اتنے سے میں کیا ہوگا ہمیں پیسو کی بہت ضرور رہا تھے دھیر سارے پیسے تھوڑے اور پیسے دے دیجئے سر 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 ایک عورت نے ایک بچی کے خلاف پرس اس نے چنگ ری بورڈ لکھوائی اس عورت کو جب خوشبو کی فوڈو دکھائی تو اس نے خوشبو کی پہچان کر لی جس ایریا میں خوشبو پرس کھیچ کے بھاگی دی اس ایریا میں سرج کرو اور شپراگی بیڈیوٹی اٹس نکالو اس کے بچے پر جان دے وہ حملہ ہوا اس نے پولیس کملینٹ بھی نہیں کرتا پتا کرو چکر کیا ہے ٹوکے صاحب روکو 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 کیونے نے جاؤں گا وہ دھوککل ہمارے پیچھے گا تم بہت جھوٹی ہو کوئی پیچھے نہیں ہے تمہارے گاڑو بڑھو اس کو خوشبو بیٹا ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ تمہارا گر کہاں پر ہے کہاں کی رہنے والی ہو تو اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے کیوں بھاگے تھی اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کیا آتا ہے یہ نندن ہے کون نندن کس نمارا تھا اس کو ہمیں یہ نہیں رہنا ہمیں ماں کے پاس ڈلی جا رہا ہے خوشبو بیٹا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کی ماں ڈلی میں نہیں رہتی ہے مر چکی ہے وہ ہمیں ماں کے پاس جانا ہے ہمیں اپنی ماں کے پاس جانا ہے بچے بہت سدوے میں ہیں ہو سکتا ہے اس نے بچے نندن کا مردر ورکنس کیا ہو سکتا سر اس نے مردر کیا ہو وایلنٹ تو یہ ہے ہی وہ پر سے لوگوں کو اس پر شک بھی ہے کہ اس ہی نہیں اپنے باپ کو مار شپرا کے بیٹے پر جان لے وہ حملہ بھی اس ہی نہیں کیا پوشبو ہے لیکن سب سے پہلے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ میڈیکل چیک اپ کرو اتنے دنوں سے بچی راستوں پر بھٹک رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بچی کے ساتھ اوکے سر سر یہ خوشبو کی میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ ہے آپ کا شک بلکل صحیح تھا اس کو ریگولرلی سیکشولی ایبیوز کیا جارہا تھا ہو سکتا یہ اسی گروہ کا کام ہے سر ام نے شپرا کے بارے میں بھی بتا کیا شپرا کے کولیگورٹ سو کلین ہے لیکن اس کا پتی گگن یہ لفڑے والا آدمی ہے سر یہ چھتیس گڑ کا رہنے والا ہے لیکن پچھلے دو سال سے یہاں جیپور میں رہ رہا ہے اور کسی کادر نام کے آدمی کے ٹچ میں کادر کا اصلی نام سنجے ہے یہ گڑچ رولی مانسٹرہ کا رہنے والا ہے کسی بھی بچے کا من کچھی مٹی کی طرح ہوتا ہے وقت اور حالات اسے اپنے طریقے سے آکار دیتے ہیں کسی بھی بچے کو اچھا یا برا کہنا بہت آسان ہے لیکن وہ بچہ ایسا کیوں ہے یہ سمجھ پانا بہت مشکل یہاں تک کی بڑے بڑے منوے گیانک بھی کئی بار بچوں کے سہج من کی اُلجی ہوئی باتیں نہیں سمجھ پاتے پولیس جیسے جیسے خوشبو کی کیس سے پردہ اٹھا رہی تھی ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ خوشبو ایسے کیوں برطاف کر رہی تھی لیکن ابھی بھی کچھ سوال ایسے تھے جن کے جواب ملنے باقی تھے سر خبر پکی ہے گاغنو اور کارڈی دونوں پر خیاندر ہے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چھئے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چھئے ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے بہت سارا پیسہ کمانا ہے صاحب خوشبو ہمیشہ پیسے میرے پاس ہی جمع کرتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کا موسا اس سے پیسے نہ چھل لیا یہ بچہ نندن یہ تمہی رہوں کو کام کرتا تھا نا صاحب یہ کچھ دینوں تک تو ہمارے ساتھ کام کرتا رہا لیکن ایک دن اچانک آ کر بولا کہ میں کام نہیں کروں گا کیا کام نہیں کرے گا نہیں نہیں لائے کور دن نندن کی موت کے بعد میں کچھ بہت ڈر گئی تھی تو اس نے اس دن میرے بیٹے پر اٹیک کیا اور وہ پیسو والا بیگ لے کر وہاں سے بھاگ گئی صاحب اس میں ہم لوگوں کو کبھی کچھ مال تھا ہمیں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک مشن ناکامیاب ہوا ہے بس باہر اور بھی لوگ ہیں ہمارے مشن کیا ہے تمہارا مشن کیا ہے تمہارا جائپور میں بلاسٹ تیرچ کٹو اور چم کے کٹو صاحب 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 خوشو بیٹا آپ کو کسی سے ڈرن رہی ضرورت نہیں ہے ہم نے پکڑ دیا ان لوگوں کو جن سے ڈر کے آپ بھاگ رہی تھی اچھا بیٹا ایک بات بات آؤ جن سے ڈر کے آپ بھاگ رہی تھی یہ کادر گگن یا ان کے گینگ کے کئی اور لوگ ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی کی نہیں تو پیٹا یہ سب کس لی کیا آپ کے ساتھ لگتا ہے سار خوشبو ابھی بھی صدمے میں ہے خوشبو ریکلوری سیکشوری ابیوز ہو رہی تھی خوشبو کے سکول میں اس کے روز پر اس میں پتہ کرو خوشبو کسی نہ کسی کے تو کلوز ہوگی خوشبو کے محسا سے بھی ایک بار ملتا ہے اتنے سمیہ تک خوشبو اس کے پاس رہی ہو سکتا ہے اس نے افادہ اٹھایا ہو خوشبو کو سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم نے تو خوشبو کو اپنی بیٹی مانا ہے ہم نے ایسے بہت سے کسیز دیکھیں جہاں پر باپ نے خود اپنی بیٹی کو مولیسٹ گیا ہے اور تم نے تو صرف خوشبو کو اپنی بیٹی مانا ہے ہم نے ہمیشہ ان کا بھلا ہی چاہا ہے ہم نہیں ہوتے نا تو دونوں بچے جیل میں ہوتے ہیں مطلب؟ خوشبو کے باپ نے خوشبو کی ماہ کو مارا تھا ماں سر کندر کا فون آئے تھا ہمارے پاس ہم وہاں گئے تو ہم نے ہی انہیں سمجھایا کہ باپ کی خلاب گواہی نہ دے سر ماں تو مر چکی تھی باپ کو جیر ہو جاتھی تو بچوں کا کیا ہوتا پھر بھی پولیس اس کے باپ کو پکڑ کے لے گئی لیکن کوئی گواہہ سبوت نہیں تھا تو تین مہنے بعد اس کو بے میل گی تھی لیکن پھر بھی پچوں کی بیبدہ خطب نہیں ہوگی ہم نے پھلیس سے مار چھپائے کہ کندر نے اپنے باپ کو مارا تھا ہم نے پولیس کو یہ بتایا کہ اس نے خودکش ہی کر لی ہے خوشبو کو بہت ڈھونڈا لیکن تین مہنے تک اس کو کچھ باتا ہی نہیں چلا اور جب خوشبو ملی تو وہ کچھ الگ سے ہی تھی خوشبو کی زندگی کے اُلجے رہسیوں کو سلجھاتے سلجھاتے کاتیلوں کو پکڑا اور جائپور میں ہونے والے ویدروہیوں کے حملے کو ناکامیاب کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوشبو کی معصومن اور پتہ سنتوش کے خون کے آروق میں کندن کو سودھارگریہ بھیج دیا گیا سر آپ نے خوشبو کی یہ ساری ڈرائنگز کیوں کلٹ کی ہیں کل خوشبو کی کوٹ میں پیشی ہے اور کیسے بھی کر کے ہمیں جیس صاحب کو یقین دلانا ہے کہ خوشبو دراصل ایک ایک فکٹیم ہے خوشبو کی ایفیکٹ پینٹنگ دیکھیں تم نے ساری پینٹنگ میں بچی کے شریف پر کپڑے نہیں ہیں جیہا سر خوشبو کو سیکشولی ابیوز تو کیا گیا ہے اس کی یہ ڈرائنگ دکھی تم نے اس کو دیکھ کیسے لگ رہا ہے جیسے بچی یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ اسے گد کی طرح نوچتا ہے ایک چیز اور نوٹیس کی یہ ساری کی ساری ڈرائنگ میں بچی کسی گھر میں ہو سکتا ہی ایک ہی گھر ہو لیکن خوشبو کچھ بھی بولنے کے لیے تو یار نہیں ہے ہمیں کیسے بھی کر کے پتہ کرنا ہوگا کہ اس گھر کا مطلب کیا ہے خوشبو کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ ہم کو ٹائلیٹ جانے خوشبو ابھی نہیں کوٹ کی کاروائی شروع ہونے والی ہے وہ لوگ آ رہے ہوں گے بھلانے کے لیے پر دیدی پینٹ میں ہو جائے گی بہت زور سے آئے گی خوشبو کھا ہے اگلا نمبر اسی کھا ہے ساری خوشبو باشو میں ہے میں بھلاتی ہوں خوشبو 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 کیا ہوا سار خوشبو اندر نہیں ہے پھر سے بھاگ دیں پورا ایریہ چھاند مارو کہیں نکل نہیں چاہیے وہ پورا ایریہ خوشبو بیٹا آپ کو جو بھی کہنا ہے بینا ڈرے بینا سنکوچ کی مجھ سے کہہ سکتی ہو ماں کے باس ہمیں ماں کے باس جانا ہے آپ کی ماں نہیں ہے آپ کی ماں مر چکی ہے وہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہماری ماں زندہ ہے ان کو بیچے کے لئے یہ کمرے میں بند رکھا ہے اچھا پیٹا دلی میں کہاں پر کہاں کی بات کر رہی ہو کہاں پر رکھا ہوں کو ہمیں جگہ یاد نہیں ہے پر ہمیں گھر یاد ہے آپ ہمیں لے چلیں گے نا دلی ایک منٹ رکو رکو گاڑی رکو یہ گھر میہا دو تالہ لگے ہم کہہ رہے ہیں آپ سے ماں اندھر یہ ملی تالہ تلوہ یہ زندہ صاحب جیسے ہمارے پیٹا شیف کرو قویق فاسٹ صاحب دو ہمیں گھر چلیں ہمیں بچانے سر اس سے ہمارا کھون کا رشتہ نہیں ہے لیکن درد کا رشتہ ضرور ہے اس در اندین ایسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد باٹنے لگ گئے تھے خوشبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ بہت پیسے کمائے گی اور جب ہمیں بیچ دے گا تو ان پیسوں سے ہمیں واپس لے کر آ جائے گی اور ایک دنے سے موقع میں لے اور یہ باگ گئی ہم نہیں چاہ سکتے جا جلدی آپ کے چلیے گا اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم اس کمر میں مر چکے ہوتے نہیں ماں ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیتے بیٹھا آپ کو اس لیے خوب سارے پیسے چاہیے تھے تاکہ آپ اپنے ماں میرا مطلب انہیں چھلا سکیں ہاں اس طرح انتے کو چھوڑیے گا نہیں منیش سر اٹھا ہوسے سر مجھے ماف کر دیجے بہت باری کلتی ہو گئے ان سے ماف کر دے تجھے ماف کر دے تجھے ماف کر دے تجھے ایک عورت کو اتنے سمیں تک بندی بنا کے رکھا ریپ کرتا راس کا وہ ہمارے گاؤں کی ہے آنات تھی اسے نوکری دلانے کے باہر نے دللی لے گیا خوشبو ایک تہرہ سال کی بچی اس کو بھی نہیں چھوڑ خوشبو اس کے باپ کے ملنے کے بعد بھاگ گئی تھی سر میں اسے دھونڈنے کے لیے نکلا وہ مجھے مل گئی تھی سر تو یہ بیٹھی بابا ٹھیک ہے انہیں کچھ نہیں ہوگا انہیں دللی ہسپناہ لے گئے چل تجھے یاد کلیں چل تجھے یاد کلیں پھر میں خوشبو کو بہلا پسلا ہے پھر ایک دن تھی اس نے میرے سر پر مہرا اور وہاں سے بھاگ دی اور اس کی بدکسماتی پھر سے اسے تیرے پاس لے آئی کٹا اسے اس کی چیخیں مجھے میرے کیبن تک سنائی دینی چاہیے اجاز خوشبو ایک چھوٹی سی ماسوم بچی تھی دوربھاگی سے ایک طرف جہاں دیپک جیسے لوگ وہیں دوسری طرف کادر اور گگن جیسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے سماج میں دون بند کر اسے خوکلا کرنے میں لگے رہتے ہیں نندن اور خوشبو جیسے ماسوم بچیں جن کے ہاک میں کتاب اور کلم ہونی چاہیے یہ لوگ ایسے بچوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں بچے کسی بھی دیش کا بھوشہ ہوتے ہیں یہ ہر ایک ناغری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک بچے کی رکشہ کریں اب میں سونالی کلکرٹی آپ سے ویدہ لیتی ہوں پھر ہوگی ملاقات ایک ایسے ہی چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں کرپیاں ماسک پہنے سمیہ سمیہ پر ہاتھ دھوتے رہیں اور اوچھی دوری بنائے رکھیں دیکھتے رہیے کرپیٹرول سترک جائے ہن